جگت گروش انکر آچار جی ایک جگہ بکشام آنگا کے لئے بکشام دے چھوٹی سی لڑکی اندر جا کر ممی سے کہتی ہیں ماں دروازے پر کوئی سنت آیا بکشام آنگا ماں کہتی ہے کہتو اندر کچھ نہیں ہے ابھی ہمارے یہاں کوئی ہے نہیں اور دینے کو کچھ ہے نہیں جاو گولو لڑکی نے جا کر کہا بابا جی ہمارے یہاں کوئی ہے نہیں اور دینے کے لئے بھی کچھ نہیں ہے بابا جی بولے بیٹا ایسا مت کہو کچھ لہ دو بیٹی پھر اندر گئی ماں دروازے پر سنت کھڑا بکشام آنگا کچھ دے دو ماں کہتی منہ کر دیا نا منہ کر دے نہیں ہے کچھ بھی جا بیٹی پھر گئی بابا جی ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے سنت نے کہا جگت گروش انکرہ چار جی بولے بیٹا یہاں کی جھاڑو لگا کر کچھرا دے دو جھاڑو لگا کر بیٹی نے کچھرا سنت کے کٹورے میں ڈال دیا سنت اس کٹورے کے کچھرے کو لے جا کر باہر کٹک دیئے شش بولا گردیو آپ نے کچھرا کیوں لیا جگت گروش انکرہ چار جی کہتے ہیں میں نے کچھرا اس لیے لیا کیونکہ اس کی ماں نے اس بیٹی کو سیکھ دی کہ منہ کر دے دروازے پر جا کر کی کچھ نہیں ہے اگر یہ بیٹی کو ایسا سنسکار آ گیا تو جب بھی بھی کوئی بات ہوگی ہر بات میں ایک ہی بات کہے گی چائے کی پتی ہے ہی نہیں سکھ کر کر ہے ہی نہیں جب جب باہ کھولے گی تو موں سے ایک ہی سبزہ نکلے گا دودھ نہیں ہے یہ نہیں ہے بو نہیں ہے نہیں ہے نہیں نہیں پس شک اس لڑکی کے جندگی میں آ جائے گا اور جس گھر میں پیہا کر جائے گی اس گھر کو پورا چوپٹ کر دے گی نانا بولتے بولتے ایک کام کرا میں نے بس اس کو دینے کی آگٹ ڈال دی بھلے اس نے کچھرا دیا پر دیا تو سریح تھی اگر آج دینے کی عادت ہوگی تو بعد میں بھی پیتی رہے گی کئی کئی گھر کی بہویں کئی کئی گھر کی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ خود کے لیے بچوں کے لیے اپنے لیے تو خوب خرچ کروالو پر جہاں ماتا کا نام آجائے پتا کا نام آجائے کسی کا نام آجائے تو دینے میں جان چھوٹ جاتی ہے ہم کسے جدیں گے جب تم تمہارے ماتا پتا کے لیے نہیں کروگے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے کرے گی کیا رہے ارے بولو تو ارے بھیرو اچھے سے بولو کرے گی کون کرے گا کس کے لیے کئی لوگ کہتے ہیں گروہ جی آپ کو کلس نہیں رکھوالے ارے تو گروہ پران بھی تو کرے شیوہ مہاں پران کرے سکندہ پران کرے لنگ پران کرے ایک ایک پران کو اٹھا کر پڑنا کہ شراد پکچھ میں اگر پوتھی کسی بھی گھاٹ پر ہو پوتھی کسی بھی جگہ پر ہو پر کلس تمہارے گھر میں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ پتر تمہارے دروازے پر آئیں گے اور جب وہ کلس رکھا ہوا دیکھیں گے پرتی دن کی بیل پتر چڑھتے ہوئے دیکھیں گے کسی نہ کسی روک میں وہ درسن ضرور دیں گے چیٹی بن کر آئیں گے چیٹا بن کر آئیں گے مکھی بن کر آئیں گے پکچھی بن کر آئیں گے ججمان بن کر مہمان بن کر کسی بھی روک میں آئے گا پر ججمان کے سموک میں تم نے اگر کلس بٹھایا ہے تو پتروں کا درسن تمہیں سات دن میں تو ہوتر مانے گا یہ پکا ہے وہ کسی روک میں بھی اگر کلس بٹھایا ہے تو وہ ملے گا اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے کلس بٹھایا ہے میرا بشوان سے میرے شنکر پر میرا بشوان سے شمہ پران پر کہ میرا بشوانات آپ کے پوروجوں کو جرور ایک چھڑے کے لیے درشن دے گا پر آپ کے گھر پر آپ کے پوروجوں کا درشن جرور ہوگا آپ نے اگر کلس بٹھایا ہے تو اور جتنوں نے کلس بٹھایا ہے آپ کا نوبہ مجھے جرور بتانا بھلے میری بات نہیں ہوتی آپ سے پر آپ لکھ کر بھیجنا ہے کہ آپ کا نوبہ کیا ہے آپ کو درشن جیہ کی نہیں دیا جب آپ کے پوروج یہاں آ کر نیمی شارن میں پانی منگ سکتے ہیں بھوجن منگ سکتے ہیں تو میرا شنکر کا مجھے بشوان سے ہے کہ وہ تمہارے دروازے پر کسی بھی روپ میں آ کر کیسے بھی بھلے سوپن میں نندرہ میں شریر کا بھاری پن کر کر رومہ ولی سے رونگٹے کھڑے کر کر وہ کسی روپ میں بھی آ کر درشن دے سکتا ہے پر دے گا کیونکہ وہ آہود وہ پتر آج آپ سے بھاگ لے کر جا رہے ہیں اب وہ آپ کے سممک میں شیو مہا پران کی قطعہ سننے کے بعد جو آہود ہیں گربست جو مرے ہوئے ہیں جو کماری عوستہ میں مرے ہوئے ہیں آپ سب نے یہ قطعہ سن کر ان کو تار دیا وہ بھی ابھی راشہ لے پر آئے تھے اس سنسار میں بہت تمنہ ہی تھی کئیوں کی ہم بہت جییں گے ہم بہت آنند میں رہیں گے پر نہ جانے کونسی گتی کب ان کی سواسٹ چھوڑ گئی ابھی راشہ رکھی کی رکھی رہی وہ جی رہی کل ایک ماتا کا خون تھا گرو جی میرا بیٹا جوان کی جوان چلا گیا تھا بائیک لے کر نکلا تھا دوست کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا دوست تو ٹھیکے پر وہ مر گیا تھا تین مہین میں نے کلش رکھا ہے گرو دے پر اس کی یاد بہت آتا بڑا سمارٹ تھا پڑا لکھا تھا ان کی نگیں کر چکا تھا گرو دے ایک ہی لڑکا تھا میں اس کی لئے کیا کر سکتا میرا ایک ہی پتر تھا میں نے کہا ماں آپ نے اس کے لئے کلش رکھ دیا کتھا سن رہی بلپتر چڑھا رہی ایک ماں نو مہینہ گربھر میں رکھ کر جس بچے کو سمحال کر رکھتی ہے اس نے اگر اس کا شب دیکھا ہے تو اس کے پرانہ کیسے چلینا دے اگر تُن نے دیکھا ہے تو بس وہ بہاو رکھ کر تُن نے اگر بلپتر چڑھا دیا تیرا بیٹا بھٹکے گا نہیں مجھے میرے شنکر پر بشواس ہے میرے شیو پر مجھے بھروسہ ہے میرا شنکر اسے اپنا لے گیا کیونکہ سب کو میرا شیو اپنا تھا مرنے کے بعد لوگ سمشان کیوں لے کر جاتے ہیں کہیں دوسری جگہ کیوں نہیں سمشان اس لئے کیوں کیوں شیو ہے دنیا کے سارے ستائے ہوئے دنیا کے سارے ٹھکرائے ہوئے دنیا میں جو کسی کو نہیں جھل سکتا وہ شنکر ہی جھل سکتا ہے آخری میں جب ڈاکٹر بھی ہار جاتے ہیں تو کہ دیتا ہے اس پہ وشواس رف ہو اب اس کے ہاتھ میں ہیں تو وہ کون وہ شیو ہی ہے وہ ترکال درشی وہ شمب ہو وہ کیلاشی اویناشی میرا شنکر ہی ہے وہ کئی دوسرا نہیں ہوسکتا وہ گھڑدانی میرا بھولے نات ہی ہے دلی میں تو ریسرچ کر رہے ہیں ڈاکٹر جو لوگ وینٹی لیٹر پہ پڑے ہیں انہوں سے آدھے سے زیادہ لوگوں پہ لیے مہا مرتیونجے کے پارٹ گرامانوں سے کروا رہے ہیں کہ یہ کتی جلدی ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ یہ انتر معلوم پڑا جن کے لیے مہا مرتیونجے کا جاب جتھایا تھا وہ ٹرنت ٹھیک ہونا چالو ہو گئے کیوں کیونکی شنکر سمموک ہے مہا مرتیونجے ہے مرتیونجے مرتیونجے اوپر بھی بجے پرپر کرنے والا کالوں کا کال مہنگ کال ہے مرتیونجے مرے جو کام کرے چند ڈال کا اور کال اس تا کیا بگاڑے جو بھگت ہو مہا کال کا شنکر کا گر بھگت ہے تو کچھ نہیں گڑ سکتا شنکر کے کھائے مجھے بشوا سے آپ نے جو پوتھی رکھی ہے ہمارا نیم ہم یہ ہر سال تو پوتھی رکھتے نہیں کئی کئی لوگ تو ہر سال کوئی گیا میں کوئی برندرابن میں کوئی کاشی میں کوئی ہر سال لوگ رکھتے ہیں پر ہمارا ایسا نہیں ہے ہم تو کئی سالوں کے دے گا تب سوچا جائے دنڈا نہیں ہے بیجنس نہیں یہ میرا شیو ہے اور تم سے مانگ کر تم سے لے کر ہمارا گجارہ نہیں ہوگا گجارہ تو میرا بابا بشو ناکھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کا نام ہے بشو ناکھ جگت کا ناکھ ہے وہ بشو کا بھرن پوشن دینا جرور پور وجو اسمائل دے دے لوگ کتے ہیں یہ سولہ دین اچھے کام نہیں کرنا چاہے سولہ دین یہ مطلب کون سی قرآن میں لکھا ہے ایک بار مجھے قرآن جرور بتانا کی سولہ دین یہ سمان مطلب کیونکہ مہا قرآن میں اور شاستروں میں بڑھ ناکھ سولہ دین شراط کے ہیں یہ پور وجو کے ہیں آپ تمہاری مرجی پڑے وہ خرید تمہاری مرجی پڑے وہ لاؤ پر سب سے پہلے ان پوروجوں کو سمان پوروج وہ بس سمر پت کر دو کی آپ کی ہے آپ کو سمان آئی آپ نے دی ہے آپ کے دوارہ آئی ہے پوروج خوش ہوں گے تمہیں بڑھتا ہوا دیکھ کر تو خود خود آشروہ دیتے ہیں کون ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو بدعوہ دے گی کون پتا ہوگا جو اپنے بچوں کو بدعوہ دے گا اگر مارتہ پتا اپنے بیٹے کو گالی بھی دیتے ہیں بدعوہ بھی دیتے ہیں آنکھ میں سے آسوں نکلتی ہے ایک ماں اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو کیا کیا مرنے کے بعد پتر تم کو بدعوہ دیں گے نہیں پتر آشروہ دیتے بس اتنا جرور کہتے ہیں کہ میں چھوڑ کر گیا تھا میں تجھے دیکھ کر گیا تھا مجھے بھول کیوں گیا تو تھوڑا دیتا کیوں نہیں میرے کو ان کا بھاگ دیتا کیوں نہیں بس وہ یاد کرتے وہ آپ سے مانگنے کی کیونکہ آپ اس کے پتر ہو آپ اس کی سنتان ہو آپ اس کے بنشکے ہو آپ سے لگتا ہے اس کو کسی دوسرے سے نہیں ریم دی جی بھلے کس بھاو سے آئے اس کا آدھر ہو اس کا سم مان سب سکرائب کریں ٹوٹل بھکتی کو اب ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں موسیقی موسیقی